اور آئیے اب آنویل جی سے سمجھتے ہیں کہ کل بازار پر کیا رہے سٹرائیجی بازار کو سنکیت کہاں سے ملیں گے اور نفٹی بینک نفٹی کے اہم لیولز کیا ہوں گے جہاں تک کل کے بازاروں کا سوال ہے دنیا پر کے بازاروں سے سنکیت تو اچھے ہی ہیں بھارتی بازاروں کے بند ہونے کے وقت امریکہ کے فیچرز دو سو پوئنٹ اوپر تھے یوروپ کے بازاروں میں لگ پک سب جگہ آج چھٹی ہے تو دیکھتے ہیں امریکہ میں کس طرح کا پردیشن ہوتا ہے کل داو فیچرز کیسا آگے کی اور اشارہ کرتے ہیں لیکن ہمارے بازاروں میں جو سب سے بڑے ٹریگرز ہیں دو پہلا کس طرح کے آنکھڑے کورونا کے اور دیکھنے کو ملتے ہیں دوسرا کس طرح سے ایف آئیس کی خریدداری بکوالی کے آنکھڑے آج کے سیشن کے آتے ہیں بکوالی کے آئیں گے لیکن کتنے بڑے وہ دیکھنا آپ کے لئے بہت ضروری ہوگا اس کے دم پر ہم کل کا ٹریڈ کریں گے اب کل آپ کے لئے کیا ایمپورٹنٹ ہے نیچے کی طرف چودہ آزار تین سو پچاس چودہ آزار چار سو پچاس سپورٹ کے طور پر کام کرے گا اور اوپر اس طرح پر چودہ آزار سات سو پچاس چودہ آزار آٹھ سو پچاس یہ وہ رینج ہے جہاں پر آپ کو منافع وصولی آتے دیکھے گی بینگ رفٹی کے لئے تو سنکیت زیادہ کمزوری کے ہیں 32,200 32,300 کے آس پاس اگلا سپورٹ ہے اور اوپر کی طرف 33,300 33,500 وہ رینج ہے جہاں پر بینگ رفٹی کو پار کرنے میں کافی مشکل آئے گی وولیٹیلیٹی اتار چراؤ تھوڑی بڑھنے کی آشنکہ ہے دونوں طرف آپ کو بڑے ٹریڈ ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں سٹاک سپیسیوک مور بازار کا زیادہ رہے گا سیکٹر سپیسیوک زیادہ رہے گا ڈیفینسیو سیکٹرز جیسے کے آئی ٹی فارما اور کچھ حد تک میٹلز یہ مجبوط نظر آ رہے ہیں تو جو بینگس، این بی ایف سیز اور باقی دگج ہے نفٹی کے وہاں پر کمزوری کے سنکیت دکھ رہے ہیں ایف ایم سی جی ایک اور سیکٹر ہے جہاں پر مجبوطی کے آثار بنتے ہوئے دکھ رہے ہیں تو آپ کو اس بازار میں اگر انڈیکس پر ویو لینا ہے تو نفٹی پر تھوڑا مجبوطی کی طرف رکھئے کمزوری کا ارادہ ہے تو بینگ نفٹی کمزور زیادہ ہوگا خریدنے ہیں تو آپ کے لئے کچھ سیکٹرز اور سٹاکس ایسے ہیں جو اب بھی تیجی کے اور اشارہ کر رہے ہیں اور باقی سٹاکس میں آپ کو تھوڑا پوزشن اچھال میں حل کی کرنی چاہیے اس طرح کی سٹریٹیج کے ساتھ کل بازار میں اترنا ٹھیک رہے گا